بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کا اپنے حفظ عمان میں رکھے اور دنیا و آخر کی تمام خوش اینسی فرمائے آج کا ویلیو کرتے ہیں جو شروع صبح کا ٹائم ہے سوستی سے ہو رہی ہے کیوں میں میں ابھی سویا ہوا تھا جو صبح کے وقت سونے میں مزا ہے وہ پوری رات کو جب سو لینا وہ بھی مزا نیند میں نہیں آتا ہے جو صبح کے وقت آتا ہے تو ابھی ساڑھے آٹھ ہوئے ہیں تو سویا ہوا تھا تو ابباجی کی قول آئی ہے کہ چارہ کٹا ہوا ہے وہ لے کے جانے میں نے تو پیدل آیا تھا کافی دور کا سفر ہے تو نیند تو ختم ہو چکی ہے لیکن ہلکی ہلکی سوستی سی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی جب جہے لے کے جائیں گے ہوا چل رہی ہے مزے کا محول ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر اور ہوا بھی چل رہی ہے مزے کی یہ چارہ مکمل کٹا ہوا ہے تو دو سو میں لے کے جائیں گے ہم میرے دو چکر لگیں گے پہلے ایک چکر چھوڑ کریں گے پھر دوسرا لے کے جائیں گے کیوں ایک ہی بار یہ سب نہیں جائیں گے تو ابباجی پتہ نہیں ہماری کھڑی ہے اور ادھر ہی کھڑی ہے بائیک بھی مگر مجھے ابباجی نظر نہیں آرہے میں تو ابھی پتہ کرتا ہوں کال کے کے یہ دیکھیں یہ بائیک کھڑی ہماری تو ابباجی کا پتہ نہیں ہے میں ابھی ادھر بیٹھا ہوں کال میں نے کیا ابھی تو اٹھا نہیں رہے ہیں پہتہ نہیں کہیں آس پاس کہیں ہوں گے ابھی کوئی کال وغیرہ آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کدھر ہیں تو یہ آگیا یہ دیکھیں ایک پند لیا ہوں پٹھوں کی تو دوسری لینے جا رہا ہوں پٹھے ہمارے آ چکے ہیں دونوں پندے آئی ہوئی ہیں تو اب ہم جا رہے ہیں جگہ پہ گوشت لینے کیوں ہمارے ایریے میں گوشت ہفتے میں ایک یا دو بار ہوتا ہے بڑے جانور کا تو اب تو تقریباً دو تین ہفتے کے بعد ہو رہا ہے تو اسی وجہ سے آج لینے جا رہے ہیں یہ گوشت لیا ہم نے وہ سامنے دکان ہے ادھر سے ادھر سے لیا ہم نے ابھی پہنچے ہیں گر میں تو صبح کا ابھی تک ناشتہ نہیں کیا ہے ناشتہ تیار ہو رہا ہے بھوک بھی کافی لگی ہوئی ہے بس میں نے پہلے آتے ہی اپنی وہ جو مشینیں وہ چارجنگ پر لگائیں ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے مشین چارجنگ پر لگائی ہوئی ہے اور یہ بھی لگائی ہوئی ہے اس کا نیچے میں نے سپورٹ دی ہوئی ہے اس وجہ سے کہ یہ زیادہ نیچے چلی جاتی تھی اس وجہ سے یہ سپیکر ہے کمپیوٹر کا وہ میں نے نیچے رکھا ہوئے اور یہ تقریباً دو گھنٹ میں یہ چارجنگ ہوں گی یہ ڈال بنائی ہوئی ہے آج ہنگی کی ڈال ہے اور ساتھ یہ عام ہے جمعہ کی تیاری میں نے کر لی ہے تو پہلے میں نے وہ جو مشینیں چارجنگ پر لگائی تھی وہ لگائی ہیں پہلے سپائی کی ہے دیکھیں کافی زبردست ہو گیا تو اب نہا کے کپڑے چینج کی ہے تو جمعہ کا ٹائم ہو رہا ہے بیان شروع ہے تو ابھی پہلے جمعہ پڑھتے ہیں اور میری طرف سے سب میرے بہن بھائی جو مجھے دیکھنے والے ہیں ان کو جمعہ کا دن مبارک ہو آج کا اور سب کو اللہ تعالی کامیابی دے دنیا و آخرت کی تمام خوشیاں عطا فرمائے تو ابھی چلتے ہیں اور تیر رہ گیا میرا گھیلے بالوں میں ابھی میں نے کنگی کر لیا کیوں تیل نہیں لگا سکتے ہیں گھیلے بالوں میں اتنا جمعہ پڑھتے ہیں اور اتنی دیر میں بال بھی خوش ہو جائیں گے اور بھی را کے تیل لگوائیں گے گھر والوں سے جمعہ پڑھنے کے بعد کچھ دیر آرام کیا ہے میں نے تیل لگوانے کے بعد تو سونے کے بعد ابھی اثر کی نماز بڑھی ہے میں نے اثر سے پہلے میں اٹھ گیا تھا تو اثر کے بعد اب میں اپنی وہ جو بیج بویا تھا وہ دیکھنے کے لئے نکلا تھا کیا صورتحال ہے تو صورتحال تو ابھی تک بیج نے کچھ پھوٹ پکڑی ہے کچھ نہیں پکڑی ہے اور موسم مجھے پھر آج اخراب لگ رہے ہیں ابھی تک زمین کو پانی کی ضرورت نہیں ہے کیوں جب تک جب بیج گراتے ہیں تو اس سے تقریباً ایک ڈیرڈ ہفتے کے بعد ہی جا کے پانی لگایا جاتا ہے ہفتہ تو میکسیمم لگتا ہے اس کے بعد ہی پانی لگاتے ہیں تو ابھی تو دو دن ہوئے ہیں بیج گرائے کا تو بارش کا موسم لگ رہا ہے مجھے یہ صورتحال ہے زمین کی تو کچھ بھی نہیں ابھی تک تو پھوٹ نہیں پکڑی ہے کہیں کہیں لگ بھی رہا ہے کہ پھوٹ پکڑی بھی ہے کہیں بہت کم ہے جیسا کہ یہ دیکھیں ایسے ایسے کچھ پکڑی ہوئی ہے ایسے جیسے پکڑنا چاہیے تھا ایسے ابھی تک نہیں ہے ہماری زمین کے پاس ایک یہ تلوں کی تل ہوتے ہیں جو ان کی یہ فصل ہے وہ آپ دوستوں کو دکھانے کے لیے ادھر آنا یہ پھول لگا ہوا ہے یہ دیکھیں اس میں تل لگتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مندر ہے ادھر کا بھی یہ کافی دور تک لگی ہوئی ہے یہ میں کافی دور نکل آیا ہوں بھائی کی میری پیچھے گھڑی ہے یہ ایک جگہ پہ آیا ہوں روڑ ہے تو ادھر یہ کنارے پہ بلکل گلاب کی پودے لگائے ہوئے انہوں نے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ پھول یہ آخر تک لگائے ہوئے یہ گاؤں کے چودری ہیں ان کا ڈیرہ ادھر تو یہ موسم کی صورتحالہ دیکھیں کافی بادل ہو رہے ہیں اندیری کا اندیری کے زیادہ چانس ہے ادھر یہ لیلے کو انہلانے لگایا لڑکا لے کے آیا اپنے لیلے کو دیکھ دیں کیسے انہلاتا ہے یہ چوکے بار چوکے میرے دے لگارتا ہیں ہیں ہے کیوں یغور آ ڈُو بچے بھائی ھلہا کھا لے دے تجوتی کیوں پاہن لگا لے کی کرنے لگا جو دہی پانی سیڑ دے دکو اور نقصان ہو جائے گا ہاتھ نہ پانی سیڑ اوپر یہ نحالی ہے موسم بہت ہی پیارا ہوتا جا رہا ہے مگر ہماری جو بیچ بویا ہوا ہے اس کے لئے نقصان دے اگر بارش آگی تو کافی نقصان دے ہوگا یہ دیکھیں وہ تیلوں کے فصل ہے جو میں نے ابھی دکھائی تھی آپ دوستوں کو پاس لی جا کر موسم بہت ہوتا ہے موسم بہت ہوتا ہے موسم بہت ہوتا ہے تو کریبا آدھا پونہ گھنٹا ہو چکا ہے نگلیوں کو تو اب واپس جا رہا ہوں کیوں اب بہت ہی بھی گھر پہ نہیں ہے وہ بھی ملتان گئے ہوئے ہیں تو میں بھی بائر ہوں تو اس لئے گھر جانا بنتا ہے کچھ کام ہو سکتا ہے گھر والوں کو بھی اس کے کام چیک کرو کھاں جا کر یہ پٹھے کھا رہی ہیں عشاء کا ٹائم ہوا ہے نماز پڑھ کے ابھی آئے ہیں ہم عشاء کی تو کھانا بھی کھایا ہے نماز کے بعد ابھی کھانا کھایا ہے کیوں آج اثر کے بعد کھانا نہیں کھا سکے لیٹ ہو چکا تھا تو آج پکا ہے علو منچورین تو بس ویڈیو کو آج ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا بھی لوگ کیسا لگے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا انسٹراغرام پر فالو کریے گا شروع میں نام ہے ڈسکرپشن میں لنک ہے فیس بک کا بھی لنک ہے اور اپنے بھائی کو دباؤں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے جاتا تھا بہت سارا پیار اللہ حافظ